نحمدہو و نسلی و نسلیمو علی رسول کریم اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ جللہ مجدون نے ارشاد فرمایا فصل لربکا و ان حرز اللہ کے لئے نماز پڑھئے اور قربانے کیجئے ناظرین اکرام سب سے پہلے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قربانے کے جانوروں کی کتنے قسمیں ہیں قربانے کے جانوروں کی تین قسمیں ہیں اوٹ گائے اور بکری بھینس گائے کے حکم میں ہے دنبا اور بھیڑ یہ بکری کے حکم میں ہے خصی جانور کی قربانی افضل ہے وہ بھی جائز ہے بھینس کی قربانی بھی جائز ہے گائے کے حکم میں ہے اسی لئے یہ جاننا ضروری ہے کہ ان جانوروں کی عمر کتنی ہو قربانی کے لئے ان جانوروں کی کتنی عمر ہونے چاہیے شریعت متہارہ نے ان کے جو عمر مقرر فرمائی ہے وہ ہے اوٹ پانچ سال کا ہو اس سے کم کی قربانی جائز نہیں ہے گائے اور بھینس مکمل دو سال کی ہوں اس سے کم کی قربانی جائز نہیں ہے اس سے اوپر ہو زیادہ افضل ہے دو سال پانچ سال جانوروں کی عمر اوٹ کی عمر پانچ سال سے زیادہ ہو افضل ہے کم نہ ہو گائے اور بھینس کی عمر دو سال سے زیادہ ہو کم نہ ہو بکرے کی عمر جو شرط رکھی ہے وہ ایک سال لازمی ہو اس سے کم کی قربانی جائز نہیں ہے ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی وہ دندہ نہیں ہے جب دندہ نہیں ہے تو پھر قربانی کیسے ہوگی یہ سوال غلط ہے یہ تصور بھی غلط ہے لندہ ہونا شریعت کے اندر کوئی شرط نہیں ہے شریعت متحرہ نے عمر بتائی ہے اوٹ کی عمر پانچ سال اس سے زیادہ ہو کم نہ ہو لندہ ہو یا نہ ہو یہ کوئی حرج نہیں ہے قربانی جائز ہے گائے اور بھینس کی عمر دو سال یا اس سے زیادہ ہو کم عمر نہ ہو لندہ ہو یا نہ ہو قربانی جائز ہے بکرہ بکری اس کی عمر ایک سال ہو یا ایک سال سے زیادہ ہو ڈندہ ہو یا نہ ہو کوئی ہر جنی قربانی جائز ہے کم عمر نہ ہو بہرحال بھیڑ اور دنبے کے بارے میں فقہہ فرماتے ہیں اگر چھ مہینے کی عمر کا ہے دنبہ اور بہت موٹا تازہ اسیت مند ہو کھاتا پیت اسیت مند ہو اور دور سے دیکھنے میں وہ سال کے برابر لگتا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے یہ جانوروں کی باتیں تھیں یہ نوٹ فرما لیں اپنے ذہن میں رکھ لیں تاکہ آپ جانور خرید رہے ہوں گے تو یہ عمریں ان کی لازمی ہونی چاہیے اس سے کم نہ ہو اللہ جللہ مجدو ہمیں عمل کی توفیق تعاف فرمائے آمین